پاکستان نے نیوزی لینڈ سیریز کے فورل بعد اگلی سیری جلوبی فریقہ کے خلاف کھیل لی ہے جس کیلی و اسیم خان کو لے کر بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے تیل کلاری جو دورہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کی ٹی 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 ٹیم کا حصہ تھے لیکن اب جلوبی فریقہ کی خلاف ہوم سیریز میں وہ پاکستان کی ٹی 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 ٹیم کا حصہ لیں ہوں گے ان میں پاکستان کا کیپٹل بھی شامل ہے ویسے تو آپ لے اس بارے بھی اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی سکوارڈ کے بارے میں وہ فیک ہوں گی لیکن میں آپ کو ریالیٹی بتانے جا رہا ہوں پہلی کل فرم خبر یہ ہے کہ شاداب خل اجری کی بلیاد کی اوپر جلوبی فریقہ سیریز سے باہر اچھوکی ہے ڈوکٹر لے شاداب خال کو چھے ہفتوں کے لیے بحالی پروگرام میں حصہ لے لے کا مشورہ دی ہے ابھی وہ ایجنڈ ہے ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے ٹانگ میں کھچاؤ ہے جس بنا کے اوپر اب وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے ان کا پی ایس ایل دوہزار اکیس بھی کھیلنا خدشے سے دوچار ہے شاداب خل پاکستان کے لیے بورٹن پلیہر ہے شاداب خل نیوزی لینڈ سیریز میں کیپٹن بھی تھے سیکنڈ کلائی سرفراز ایمہ جنبی فیقہ سیریز نہیں کھیلیں گے ان کو شامل نہیں کیا جائے گا محمد وصیم نئے چیم سیلیکٹر ان کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ ٹیم میں رکھنا بلا وجہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی محمد زوال نے بہت اچھی بیٹی کر دی دورہ نیوزی لینڈ میں تو پھر سفراز ایمہت کی جگہ ختم ہو چکی ہے اب وہ جلوبی فیقہ سیریز میں ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے لبر تیل کے اوپر عبداللہ شفیق ان کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا کسی لئے کھلانے کو شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی کافی فلاپ ہو چکی ہے ٹی ٹونٹی سیریز میں